گرتے ہوئے لوگوں کے سبحانلے کا وظیفہ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ لازم و ملزوم ہے مدو جذر کا انسانی زندگی میں پایا جانا لازمی ہے غمی اور خوشی کا ملنا ضروری ہے کوئی ایسا نہیں کہ جو پوری زندگی غموں میں یا کوئی پوری زندگی خوشیوں میں گزار رہا ہو ایسا آج تک نہیں دیکھا گیا صحت و بیماری سے دو چار ہونا لازمی اور ضروری ہے قوت اور ضعف کی ملی جلی کیفیت میں زندگی گزارنی پڑتی ہے جی ہاں لیکن ان تمام حالتوں سے دو چار انسان اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتا ہے ان تمام حالتوں سے دو چار رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا تو چاہتا ہے لیکن کیسے آئیے میں آپ کو ایک قرآنی نسخہ دیتا ہوں جی ذرا سوال لیجئے اپنے آپ کو قرآنی نسخہ اگر آپ نے اپنا لیا تو یقینا یہ سارے مسائب تکالیف پریشانیاں رنج و علم یہ راحت میں تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ و تعالی اور وہ کیا نسخہ ہے رب تبارک و تعالی انشاءاللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہین آمن استعینوا بالصبر والصلاح دو چیزیں دی گئی ہیں ان دو چیزوں کو اپنا لو اور مسائب میں رنج و علم میں دکھ و تکلیف میں بیماری میں ہر موقع کے اوپر یہ چیز تمہارے کام دینے والی ہے گویا کہ یوں کہیے کہ جب انسان کو جسم پہ زخم لگ جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور مرم پٹی کر دی جائے تو کچھ سکون مل جاتا ہے پین کی ٹیبلیٹ استعمال کر لی جائے کچھ سکون مل جاتا ہے اسی طرح سے اس نسخے پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ و تعالی آپ دیکھیں گے زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی اگرچہ ارد گرد میں رنج و علم بھی مندلا رہے ہیں ارد گرد میں بیماریاں بھی مندلا رہی ہیں ارد گرد میں غمی اور خوشی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن زندگی بڑی راحت اور سکون والی اگر بنانی ہے تو ان دو نسخوں کو اپنا لیجئے استعینو بالصبر والصلاح اللہ سے مدد مانگو اس طرح سبر کر کے وائی ویلہ نہیں چیخ و پکار نہیں اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت نہیں بلکہ سبر کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایمان والے کو ایک کانٹا بھی چوبا ہے اور اس پر وہ سبر کر رہا ہے اس کی نیکیوں درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے اللہ استعینو بالصبر والصلاح سبر کرتے ہوئے اور نماز کو قائم رکھ کر نماز کو قائم کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں کلمہ توہید کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد اسلام میں سب سے پہلی اور بنیادی اور اہمیت والی چیز کیا ہے نماز ہے لیکن اللہ نے سبر کو پہلے ذکر کیا اور نماز کو بعد میں ذکر کیا بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں تو سمجھ آ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے سبر کی ضرورت ہے اس کی اہمیت ہے دوست آیا ہوا ہے کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے دوست نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑ کر کے اٹھ کر کے جاؤ لیکن آپ سبر کر رہے ہو نماز کا ٹیم ہو گیا نماز پڑھیں گے آئیے آپ بھی نماز پڑھیں سبر کر رہا ہے اپنے اوپر ہر معاملے کے اندر سبر کیا ہوا ہے پانچ ہزار کا نوٹ پڑا ہوا مل گیا وہ ایسا نہیں کرتا کہ چاروں طرف دیکھا کہ کوئی دیکھتا نہیں رہا مجھے اور چھپکے سے اٹھا کہ جیم میں رکھ لیا نہیں شریعت کے مطابق اگر وہ اٹھاتا ہے تو ایک سال تک اعلان کرتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ پیسے ملے ہیں اگر کسی کہیں تو اس پتے کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور پیسوں کی نشانی بتا کر کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں یا پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کیوں اٹھاؤں پریشانی ہوگی میں اعلان کر سکوں نہ کر سکوں مجھ سے کوتائی نہ ہو جائے سبر کر رہا ہے پانچ ہزار کا نوٹ چھوڑا ہے اس لیے نماز سے پہلے سبر کا ذکر کیا سبر ہوگا تو نماز پڑھ سکوں گے سبر نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکوں گے سبر کرتے ہوئے تکالیف اور مسائی اور پریشانیہ لن جو علم غم آئیں گے لیکن سبر سے کام لیتے ہوئے اور نماز کو قائم کرتے ہوئے فرض نماز تو اپنی جگہ ہے نفلی نماز کسرس سے پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پریشانی رن جو علم غم لاہق ہوتا آپ کسرس سے نفلی نماز پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت اتنے جلدی وہ غم اور پریشانی اور تکلیف اور مسئیبت رفع فرما دیتا ایسا لگتا جیسے وہ مسئیبت کوئی آئی نہیں اللہ کوئی تکلیف آئی نہیں یہ قرآنی دو نسخے اس کو اپنا لیں اور اختیار کر لیں انشاءاللہ و تعالیٰ گرتے ہوئے خود سنبھل جائیں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن میں دیئے ہوئے رب کے نسخوں پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے